پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر آریف الوی خطاب کریں گے پارلیمانی سال شروع ہونے پر صدر ممرکت حکومت کو پالیسی گائیڈ لائنز دیں گے اجلاس بیگن پلچو نواز کے انتقال کے باعث 17 ستمبر تک موکر کیا گیا تھا نواز شریف مریم نواز اور کیپنیٹ آئیٹ سفدر کی پارول پر رہائی کا آج آخری دن اڈیالا جیل کے پھر مہوان بن جائیں گے تینوں قیدیوں کو بیگن پلچو نواز کی وفات پر آج شام چار بجے تک پارول پر رہا کیا گیا تھا نواز شریف مریم نواز اور کیپنیٹ آئیٹ سفدر کی سزام موطلی کی درخواست ہیں اسلامباد ہائی کورٹ آج پھر سماعت کرے گی عدالت نے پروسیکیٹر نیب کو دلائل مکمل کرنے کا حوپ دے رکھا ہے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنز کی سماعت آج پھر ہوگی نواز شریف لاہور میں موجود کورٹ نہیں لایا جائے گا خواجہ حرز گواہ واجب زیا پر جرا کریں گے سپریم کورٹ میں آج پھر آہم مقدمات کی سماعت ہوگی ڈی پیو پاک پتن کے تبازلے پر از خود نوٹیس کی سماعت بھی ہوگی جالی بینک اکاؤنٹ میریکل کالوجز کی فیسوں کے کیسز بھی لگیں گے وزیراعظم ہاؤس کے زیر استعمال ایک سو دو قیمتی گاڑیاں آج نونابین کے لیے پیش کی جائیں گی گاڑیوں میں دو بم پروف گاڑیاں بھی شامل گاڑیوں کی فروق سے کروڑوں روپے آمدن ہونے کا انکار ہے وزیراعظم عمران خان کا کراچی کے لیے نیا ماسٹر پلان بنانے کا اعلان کہتے ہیں بائی پاس اور کورنگی انڈرسٹرل سٹیٹ پر ری سائٹلنگ پلانٹ لگے گا پنگالیوں اور افغانیوں کے بچوں کو شناختی کارڈز دلوائیں گے فنڈز کا سلسلہ نروکارت اور پانچ سال میں ڈیم بنا لیں گے شہر اقایت کی روشنییں واپس لائیں گے حکومت سندھ کا تھرپار کر دادو جانشورو اور شہداد کورٹ میں چھوٹے ڈیمز بنانے کا فیصلہ پاکستان کی بلس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر دی علاقی نیس ان اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہم بڑے ڈیموں کے لیے فنڈ نہیں کر سکتے برطانی وزیر داخلہ ساج جاوید پاکستان پہنچ گئے صدر آرمی فلبی وزیر آدم بنان خان اور دیگر حکام سے میں نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کا دورہ چین ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف ہم منصف سمیت مختلف چینی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے کسادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا افاقی وزیر خزانہ آسد عمر اجلاس کی صدارت کریں گے کراٹھی سائٹ ایڈیا میں بینک میں چوری اکاون لاکھ روپے نکال دیے گئے ایک سیکیورٹی گارڈ گرفتار فلس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں بارہ موزن پکڑے گئے چھے محلم حرام آگئی کربلا میں مختصر سی حسینی فوج کے مقابلے میں ہزاروں کا یزیدی لکشر امام علیہ السلام کے دوست حبیب ابن مظاہر اپنے قبیلے سے مدد مانگنے کے لیے اجازت طرف کرتے ہیں جسی تھی فوج قبیلہ بنی اصد کا راستہ رکھ لیتی پاک پتر میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجر شکر احمد الالے کے ساتھ سو چیتر میں اوز کی تقریبات جاری بہشتی دروازہ کھل گیا بھگدر سے کئی افراد زہنی پولس کا لاکھنی چارج سمندری توفان فلورنس شمالی جنوبی کرلائنہ میں تباہی مچانے کے بعد کم جور پڑ گیا سترہ افراد ہلاک متعدد زخمی سمندری توفان منکٹ کی فلپینز ہانگ کانگ اور چین کے جنوب مشرقی سائلوں میں تباہکاریاں فلپینز میں ہلاکتوں کے تعداد چونسٹھ ہو گئی چین میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم سینٹروں پروازے منصوب سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایتھوپیا اور ایجیریا میں ام معاہدہ کرا دیا ایتھوپیا کے وزیر آسن اور ایجیریا کے صدر نے معاہدے پر دستفر کی سر جنگ کے بعد روز کی سب سے بڑی جنگی مشکیں دیز افتار ٹینک کی دریاؤں بور کرنے کی فوٹیج کی دھون مچ گئی موسیقی